بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس فروری دوہزار اکیس کے لحاظ سے سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے کیسز الحمدللہ کچھ تھم سے گئے ہیں بلکہ اس میں کمی ریکارڈ ہو رہی ہے سہتیاب ہونے والے افراد کی اتداد میں اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس کھنٹے میں سعودی عرب میں تین سو پچیس افراد وبائی مرز کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں جبکہ تین سو بیاسی افراد سہتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں جبکہ تین افراد انتقال کر گئے ہیں سعودی عرب میں وزارت سہت کے ترجمان نے بتایا کہ وبائی مرز کرونا کے کیسز الحمدللہ کمی کے جانب گامزن ہیں عوام مزید احتیاطی تدابیر پر عمل کریں دو ہزار چار سو نوے کے قریب وبائی مرز کرونا کے اس وقت ایکٹیف کیسز ہیں دوستو جو کہ ستائیس سو اٹھائیس سو کے قریب پہنچ گئے تھے اور تشویش پھیل گئی تھی کرٹیکل کیسز کی تداد میں کچھ زیادہ اضافہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ انتہائی لیول پر ان افراد کی حالت خراب ہے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے پانچ سو دس افراد اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں مبتلا ہو گئے ہیں ریاض ریجن میں وبائی مرز کرونا کے کیسز میں کچھ اضافہ آیا ہے وزارت سہت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ریاض کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ احتیاط کریں ایک سو اکتر افراد ریاض ریجن میں متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایسٹرن ریجن جو کہ دمام کا علاقہ ہے ترپن کیسز یہاں پر سامنے آئے ہیں مکہ تل مکرمہ جدہ بھی اس میں شامل ہے اس ریجن میں چوالیس کیسز سامنے آئے ہیں القسیم ریجن میں بارہ ہیں مدینہ منورہ ریجن میں سات ہیں اسی ریجن میں بھی سات کیسز ہیں جبکہ ہائل ریجن میں چھے کیسز ہیں الجوف ریجن جو سکاکہ کا علاقہ ہے اس میں پانچ نجران اور جزان میں بھی پانچ پانچ کیسز سامنے آئے ہیں البہا کے بارے میں وزارت سہت کے ترجمہ نے بتایا کہ پانچ کیسز یہاں پر بھی ہیں تبکہ ریجن میں تین ہیں اور ناردن بارڈر جو شمالی حدود کے علاقے ہیں اس میں دو کیسز سامنے آئے ہیں وزارت سہت کے ترجمہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر انٹرنیشنل فلائٹس اور دیگر اہم ترین معلومات وہ جلد اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں تو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں دوستو جو اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بہت جلد آپ اچھی خبر سنیں گے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم